بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیڈگار پیپلز ووئیس اور پیل آئیکن دبائے دلیت سماج میں اچھی کے پیسان رکھنے والے سندیب کمار والمکی نے اکیتیس تاریخ کو آپ کو بتا دے کس معاملے کے اندر اپنی پرتی کے لیے چاہیر کی یعنی بی ایس پی کی طرف سے تو کوئی بڑا پتنیتہ نہیں آیا لیکن سندیب کمار کی طرف سے جو بی ایس پی کے سمر تک ہے ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اکیلے مسلم سماج اس گلتی کے لئے ذمہتہ نہیں ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس پوری طریقے سے انہوں نے کہا کہ مانیور صاحب کاسی رام جی کیا جو اندولن تھا مومیڈ تھا اس کے انوصار بیجیو پیر کانگریس سامپنات ناغنات تھے لیکن ان دونوں کے کومینیشن جو غلط نیتی اپنے ہوئی ہے اس کا نتیجہ آپ کو بتا دے کہ اربند کے اجریبال ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس پوری گلتی کے پیچھے اربند کے اجریبال کا ہاتھ ہے یعنی بہوزن سماج پارٹی کے اس سمر تک جو ہے وہ لگاتا یہ کہتا ہے کہ نیزامو دین مرگج ماملے کے اندر اکیلے مسلموں کے گلتی نہیں ہے اس ماملے کے اندر اربند کے اجریبال ان کے عام آدمی پارٹی کے بھی گلتی ہے اپنے پورا پورا بھاسن جو سندیب کمار والنی مکھر نے دیا تھا وہ ہماری چینل پر پہلے سے اپلوڈڈ ہے لیکن ان کی کچھ موکھے باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن میں انہوں نے ساپ توڑ سے یہ کہا کی جو ہے اربند کے اجریبال کی سب کچھ پتا تھا اربند کے اجریبال کو پتا بھی تھا لیکن اپنے بوٹ بین کو بچانے کا بھی ان کے پاس چکر تھا اس کو بھی وہ بچانا چاہتے تھے دوسرے آپ کو بتا دے کہ بہوزن سماج پر تورچر بھی کرنا تھا تو کس طریقے سے کرے اور اپنا بدلہ بھی نکالنا تھا تو کس طریقے سے نکالے اس طریقے کی بھاؤنا رکھ کر انہوں نے یہ اس طریقے کی کاریوائی کی ہے انہوں نے مولانا سعید کے اوپر جو فائر درچی گئے اس ماملے کے اندر بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے اکیلے مولانا سعید پر ہی کاریوائی کی جا سکتی ہے انہیں لوگوں پر آپ کاریوائی کیوں نہیں کر سکتے یعنی کل ملا کر بی ایس بی کے سمر تک اور آپ کو بتا دے کہ آم آدمی پارٹی کے پوروے نیتہ رہے چکے ویلائک رہے چکے صدیب کمار بانو کے لیے ربید کی جیوال پر فیس بوک لائف پر جمکہ دیسا